السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی دوست چھٹا خیر و آفیس ہوں گے حکومت کی جانب سے آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ریوز کا فائنل فیصلہ آج جو کہہ ہے کہ تمام طرح تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے یا پھر تمام تعلیمی اداروں کو کھولنا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کا فائنل فیصلہ یہ سنایا گیا تھا کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے لیکن جن کلاسز کے بورز کے ایکزیمز ہیں ان کلاسز کو اوپن کر دیا جائے گا لیکن آج کی جو بیڑی پریس کانفرنس ریوز کا فائنل فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خاصم نے یہ کہا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ کرونا کے وبا میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کا فائنل فیصلہ یہ نہیں ہے کہ ابھی لائف ٹیم تک تمام تعلیمی اداریں بند رہیں گے کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی جس کا فائنل فیصلہ آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل سا طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈسکرپشن میں ایک لنک میں نے دے دیا ہے آپ کے لیے اور حکومت کی جانب سے ایک نیا پوٹرگرام کا آگاز کہا گیا ہے جو افراد غریب ہیں مستحق ہیں یعنی کہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے حکومت کی جانب سے دو ہزار پہ کی مالی مداز دی جاری ہے تو جتنی جلدی ہو سکی جائیں اس میں جا کے آپ اپلائی کر لیں اپلائی کر کے آپ بالکل فری میں دو دو ہزار پہ کی مداز حاصل کر سکتے ہیں حکومت کا فیصلہ آپ کو میں نے سنائی دیا ہے کہ وزیراعظم مراخہ صاحب نے اس کی مضامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تعلیم داروں کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ ہمیں بچوں کے سے زیادہ ضروری ہے تعلیم تو آن لائن بھی حاصل کی جا سکتے ہیں امید آپ کے جو ویڈیو اچھے لگ ملتے ہیں ایک سو ویڈیو میں تب تک لی باہر اللہ حافظ